ہمیں دکھ ہوتا ہے جب سرکار ایسی پولشی نکالتی ہے دکھ تھوڑا نہیں کہیں حد سے زیادہ ہے کیونکہ یہ لگا لو کہ سرکار یا تو کھلاڑیوں کے ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئی ہے اور جب ایسی پولشی وہ بناتے ہیں کیونکہ کومن ویلتھ میں اتنا بوال مچا چکے ہیں کومن ویلتھ میں جانے سے پہلے کچھ اور نیتی آنے کے بعد کچھ اور نیتی نیتی کے اوپر نیتی بنایا جارہے ہو آپ لاغو کچھ نہیں کر رہے ہو جو چیز آپ کو لاغو کرنے چاہیے جس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے وہ کام آپ کریں نہیں رہے ہو کیونکہ اب تک میں سب انسپیکٹر ہوں دوزار دس میں مجھے ایجے سب انسپیکٹر مجھے جوب دی گئی تھی اور آج دوزار اٹھارہ آ گیا ورلڈ میں میڈل لے کے آئی ہوں اولمپک والیف آئی ہے دو بار کومن ویلتھ میں میڈل لے کے آئی ہوں پرموست تک انہوں نے نہیں دیا تو جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں پولیشی کے اوپر پولیشی بنا رہے ہیں اور یہ پولیشی سن کے تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ انپڑ لوگ بیٹھے ہیں اوپر انپڑ لوگ بھی ایسی بات نہیں کریں وہ بھی سمجھیں گے کہ کھلاڑی کتنی محنت کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کیسے وہاں تک موجھتے ہیں کھلاڑیوں کو ہی ختم کر رہے ہیں اور اگر ہریانہ سے اتنے میڈل ہیں تو آپ ہمارے دیش کے جو میڈل تعلیقہ میں جو نمبر ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہو ہم کھیلتے ہیں یا کوئی ایٹوٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس کٹ کے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں پھر ہریانہ سرکار کو اور اگر سے ٹیکس چاہیے